اپنے کا نظر کروں وہ لاہور کے علامہ اقبال روڈ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جو کہ لاہور کی نہر سے بس پانچ منٹ کے فاصلے کی دوری پر ہے ان کا ایک اکلوتا بیٹا شبیر ان کے ساتھ رہتا تھا آئیشہ بی بھی بتاتی ہے مجھے کہ میں نے پاکستان کو بنتے دیکھا میں نے انگریزوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑتے دیکھا میں نے انگریزوں کی حکومت دیکھی وہ اتاتی ہے کہ جب انیس سو پیسٹ کی جنگ میں یہ سارے بہادر جوان فوجی جب واگا بورڈر کی طرف سے گزرتے تھے تو اس وقت ایک ایسا حجوم ایک ایسی بھیڑ نہر کے پاس سے ان فوجیوں کو دیکھنے کے لیے اور ان کے لیے روا دوا ہوتی تھی ایک ایسا حجوم جو آئیشہ بی بی نے آج تک شاید کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی دیکھ سکی ایک ایسا حجوم تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا حجوم وہاں سے گزر رہا ہے تو کیوں نہ میں جا کے پتا کروں کی کیا ماجر ہے جب وہ گئیں دریافت کرنے تو انہوں نے دیکھا اس حجوم میں سب کے ہاتھوں میں راشن کھتھیلے ہیں ان کے ہاتھوں میں اناج ہے ان کے ہاتھوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہے پانی ہے پھل ہے تو بڑی بریشان ہوئی ایسا بی بی مجھے بتاتی ہے کہ میں بھی اپنے بچے کو پکڑ کے اس پورے کافلے کے ساتھ روا دوا ہو گئی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں جب وہ ادھر چلی تھی جا کر دیکھا تو وہاں پر جب وہ دستے نکل رہے تھے فوجیوں کے تو اس کافلے نے دستے کو دیکھتے ہی ایک نعرہ بلند کیا اللہ اکبر اب اس نعرے کو سن کے آئشہ بی بی کہتی ہے کہ میرا وہ عالم تھا کہ میں یہ سوچتی رہ گئی کہ کاش میں بھی اس کافلے میں ہوتی کاش میرا بیٹا بھی اس جیپ میں سوار ہوتا خیر وہ فوراں گھر کی طرف پلٹی اپنے قدم تیز تیز بڑھائے اپنے بچے کا ہاتھ تھاما گھر گئی گھر جا کے کہا اپنے بیٹے کو جاؤ جا کے نہاؤ تیار ہو جاؤ بیٹا پوچھا کیوں ماں نے کہا کہ آج تُو نے میرے دودھ کا کرز ادا کرنا ہے تو جا کے نہاں تیار ہو جاؤ وہ خود جا کر جلدی سے ایک پرانے صندوق میں سے اپنے مرہوم گھر والے کی بندوق نکال کر اسے ایک کپڑے سے صاف کرنے لگی بڑی بیچینی سے اس کو صاف کرنے لگی پوچھنے لگی ایسے جیسے کہ اس میں کوئی داغ نہ رہ جائے کوئی دھبا نہ رہ جائے اور اسے صاف کر کے جب بیٹے کے پاس گئی ہیں اور بیٹا نہا کر تیار ہو گیا تو پوچھتا ہے کہ ماں جی بتائیے کہاں جانا ہے تو انہوں نے وہ بندوق تھمائی اپنے بیٹے کے ہاتھوں اور کہا کہ اس کی گولیوں کے پٹے کو اپنے سینے سے لٹکا لو اس نے لٹکایا تو ماں جی کہتی ہے اپنی پھٹ پٹی نکال کہتا ہے پھٹ پٹی کہتی ہے نکال جو میں کہہ رہی ہوں ہو کر اس نے اپنی پھٹ پٹی نکالی اسٹینڈ سے ہٹایا تیار ہوا غصے سے پوچھا کہ بتا ماں تُو نے آج مجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیا ہے بتا اس دنیا سے کس کو رخصت کرنا ہے تو ماں جی نے کہا کہ بس میں تجھے جہاں بھیجوں گے تجھے وہاں جانا ہے تو ابھی چل میرے ساتھ کہتا ہے کہاں ماں جی کہتی ہے چھاؤنی وہ اپنے بیٹے کے ہمرا چھاؤنی چلی گئی وہاں جا کر ایک سنتری کے پاس ایک آفیس میں اس کو بولتی ہے کہ مجھے کرنل صاحب سے ملنا ہے یا کسی افسر سے ملا دو تو سنتری کہتا ہے آپ رکھیے ماں جی میں پتا کر کیا تھا انہیں نے اپنے بیٹے کو دور کھڑا انہیں کا اشارہ کیا کہ تم مت آنا وہ حکم مانتے ہوئے دور کھڑا رہا تھوڑی دیر میں سنتری آیا اور ماں جی کو کہا کہ کرنل صاحب بلا رہے ہیں آپ ملاقات کر سکتی ہیں جب عائشہ بی بی اندر گئی تو کرنل صاحب نے بھی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو ماں جی کہا اور پوچھا کیا حکم ہے ماں جی تو عائشہ بی بی کہتی ہیں کہ بس آپ اپنے آٹھ دس سپاہی ہمراہ لے کر میرے ساتھ چھاؤنی کے دروازے پر چلیں انہیں بینہ کچھ سوچے سمجھے اس بات کو مانتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو کوئی پریشانی ہو کوئی حادثہ پیش آیا وہ آٹھ دس سپاہی کے ساتھ ہمراہ عائشہ بی بی کے ساتھ چل پڑے جب وہ چھاؤنی کے دروازے پر پہنچے تو عائشہ بی بی نے ایک پوٹلی جس میں ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ان کے زیور موجود تھے وہ انہیں کرنل صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا اور پکڑانے کے بعد انہوں نے بولا کہ یہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی میرے زیور آپ کے حوالے یہ میرے بیٹے کی پھٹ پٹی جو اس کے مرہوم باپ نے دی یہ آپ کے حوالے اور یہ میرا بیٹا کرنل صاحب یہ بھی آپ کے حوالے اور ساری چیزیں ان کو پکڑا کر ان کے حوالے کر کر کہنے لگی کہ اگر میرا بیٹا شہید ہو جائے تو بس مجھے اطلاع کر دی جائے گا میں فخر محسوس کروں گی اور یہ کہہ کر وہ الٹے پیر جانے لگی واپس کہ اتنے میں کرنل صاحب نے ان کو روکا ان کا بازو پکڑا پوچھا ماجی تو جب وہ مڑی تو مڑتے ہی دیکھتی کیا ہیں کہ جو جو سپاہی ان کے ساتھ تھے خود کرنل صاحب ان کی آنکھوں میں آسو تھے سب رو رہے تھے کرنل صاحب نے آ کر ماجی کے ہاتھ تھامے ان سے کہا کہ میں آپ کے حوصلے کی قدر کرتا ہوں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں ماجی صرف آپ کی دعائے چاہیے اب آپ دیکھئے گا کہ ہم ہر حال میں جیت کر ہی آئیں گے اور اس بات کے بعد عائشہ بی بھی اپنے بیٹے کو ہمراہ لیے گھر واپس آ گئی مگر بیچینی کا عالم یہ تھا کہ اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں روز بیس بیس نوجوان فوجیوں کے لیے کھانے بنا بنا کر بھیجتی رہی یہ جذبہ یہ پیار تھا یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملک جو ہے ماں کی دعاوں کی وجہ سے ملائے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کا جب ہاتھ اپنے بچے پر اٹھتا ہے اگر اسے مارنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس ماں کا ہاتھ چھوٹا پڑ جاتا ہے اور یہی ہاتھ اگر دعا کے لیے اٹھتا ہے تو یہ ہاتھ ارشت تک پہن جاتے ہیں ماں کے کپکپاتے ہوتھ جب اپنے بچوں کے لیے اپنی قوم کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ قوم وہ اولادے سرخرو ہو جاتی ہیں اور وہی ماں جس کی آنگ سے آسو بہ کر جب اس نوجوان فوجی کے لہو میں شامل ہوتا ہے تو رحمت ہو جاتی ہے آج ہم اپنے پرگرام میں خراج تحسین پیش کریں گے اپنے ان شہیدوں کو ان غازیوں کو اور خاص ایسی بہت ساری آئیشہ بی بیوں کو جنہوں نے برد چڑھ کر ہماری قوم کے لیے دعا کی خدمت کی جذبہ بلند کیا آج ہم ان سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں چھوٹا سا وقفہ درکار ہے اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ اور ہم مل کر آپ کے ساتھ بات کریں گے ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے ہی روز ہیں پاکستان زندہ باد موسیقی موسیقی